اسلام علیکم آج ہم سلیوری گلینڈ ڈس آرڈرز میں آگے جائیں گے اور ایک اور ڈس آرڈر کو بھی کیا کریں گے وہ کور کریں گے جس کا نام ہے ہمارے ساتھ سائلہ ڈینائٹس سائلہ کا ٹم تو آپ لوگ نے کافی حد تک پڑا اور آپ لوگ نے کافی حد تک انڈرسٹینڈ کیا کہ ہمارے ساتھ جو یہ ورلڈ ہے اس کا مطلب ہے سلیوری گلینڈ اور آئٹس کو آپ لوگ جانتے ہو جو کہ ہمارے ساتھ ایچین میں ہمارے ساتھ مائکرو بیالوجی میں ہمارے ساتھ پیتوفیزیالوجی میں کبھی زیادہ یوز ہوتا ہے کہ آئٹس is a term یوز پار انفیکشن ٹھیک ہے تو آج ہم انفیکشن آپ دی سلیوری گلینڈ پڑھیں گے آپ لوگوں کو ناگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جل سے جل ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے جو نئے نئے اپڈیٹس ہیں وہ آپ لوگوں تک ایزیلی پہنچے اور آپ لوگ کیا کرو اس کو انڈرسٹین کرو آج ہم سیلیڈنیٹس کے بارے میں پڑھیں گے تو انفیکشن آپ سلیوری گلینڈ سیلیڈنیٹس کا جو یہ term ہے اس کا مطلب کیا ہے انفیکشن آپ دی سلیوری گلینڈ ٹھیک ہے اب یہ جو سیلیڈنیٹس ہے یہ ہمارے ساتھ چونکہ انفیکشن ہے تو انفیکشن کا جو ریسپانس ہوتا ہے باڈی جو ریسپانس شو کرتا ہے in the form of inflammation ہوتا ہے اور inflammation میں ہمارے ساتھ کچھ سائن испытوم ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ پیان ہوگا وہ جگہ ہمارے ساتھ سوالن ہوگا وہاں پر ریڈنیس ہوگی وہاں کی جو فنکشن ہے وہ ہمارے ساتھ کیا ہوگی last ہوگی ٹھیک ہے وہ ہمارے ساتھ فنکشن کری کے مطلب جو سیلیوری گلینڈ کا فنکشن کیا ہے سلیوری گلینڈ کا فنکشن کیا ہے تو وہ جو فنکشن ہوگا nécessaire ہوگا پھر پراپر وہ فنکشن کیا کرے گا وہ فرپام نہیں کر فائے گا ٹھیک ہے اب سلیوری گلنگ میں جو انفکشن یوجولی کاز ہوتے ہیں تو وہ یا دو بکٹیریل ہو سکتے ہیں یا ہمارے ساتھ وائرل ہو سکتے ہیں اب یہ جو یوجولی ہمارے ساتھ جو انفکشن کاز ہوتے ہیں وہ دیو ٹو بکٹیریل انفکشن ہوتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو آلڈی بتایا ہے کہ ہمارے ماؤت میں بہت سارے نارمل فلورا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ نارمل فلورا ہمارے ساتھ پیتوجینک نہیں ہے کہ but they are opportunistic ٹھیک ہے جب بھی ان کو موقع ملتا ہے they invade you and they can proliferate inside your cells ٹھیک ہے اور یہ جب proliferation ان کی complete ہو جائے تو they can show their science symptoms in the form of incubation period تو یہ پکٹیریل جو ہے یہ easily آپ کے salivary gland کو وہ invade کر سکتے ہیں اور وہاں پر یہ grow کر سکتے ہیں اور آپ کی جو salivary gland ہے اس کو کیا کر سکتے ہیں ان کی فنکشن کو ان کی فیزیالوجی کو کیا کر سکتے ہیں disturb کر سکتے ہیں اچھا جی تو it is more common among elderly adults with salivary gland stones میں نے اسی لئے ہم نے اس سے پہلے کیا پڑا سائل لیتی ایسس پڑا اور سائل لیتی ایسس ہمارے ساتھ salivary gland کی وڈس آرڈر تھی جس میں ہمارے ساتھ stone formation ہوتی تھی inside the salivary gland are salivary gland ducts and stone formation کی وجہ سے ہمارے ساتھ جو salivary gland ان کی secretion disturb ہوتی تھی proper secretion نہیں ہوتی تھی یا ہمارے ساتھ وہ partially ducts کو block کرتے تھے یا completely ducts کو block کرتے تھے اب وہ stone کی size پر depend کرتے تھے جب وہاں پر ہمارے ساتھ stone بن جاتا تھا تو salivary gland کی secretion proper نہیں ہوتی تھی اور جب salivary gland properly secreted نہیں ہوتا تھا تو وہاں پر وہ area ہمارے ساتھ swollen ہو جاتے تھے اور جب وہ area swollen ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمارے ساتھ جو bacterias ہوتے ہیں ان کو کیا ان کو easily ان کی growth کیلئے environment بنتا ہے جب وہاں پر ہمارے ساتھ ان کو invasion کا موقع ملتا ہے وہاں پر وہ جو cells ہوتے ہیں وہاں پر وہ ان کو invade کر کے use کرتے ہیں اپنے proliferation کیلئے تو وہ easily infection in the pharma saladinitis cause کر سکتے ہیں so the main cause of this saladinitis is salulithiases اس لئے ہم نے اس سے پہلے salulithiases کو cover کیا اور اب ہم saladinitis کو cover کر رہے ہیں saladinitis also can occur in inference during the first few weeks of life یہ جو saladinitis ہے یہ جو inflammation of the infection of the salivary gland ہے یہ ہمارے ساتھ inference میں بھی cause ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں بھی یہ cause ہوتی ہے اور وہ due to یہ milk feeding کی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ لوگ جب milk feed کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے کیا ان میں یہ infection easily cause ہوتے ہیں اب ان کی etiology کیا ہے تو it is usually caused by bacteria میں نے آپ کو بتایا کہ یہ infection ہمارے ساتھ bacteria بھی cause کر سکتے ہیں اور viral بھی cause کر سکتے ہیں لیکن usually یہ جو infection ہمارے ساتھ cause ہوتا ہے this is due to bacterial infection ان کے cyanide symptoms چونکہ یہ infection ہے اور infection corresponds in the form of inflammation ملے گا تو ہمارے ساتھ cyanide symptoms کیا ہوں گے سارے کے سارے inflammation کے جو man's cyanide symptoms ہیں وہی ہوں گے so a tender painful lump in the cheek are under the chin یہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا first cyanide symptom ہوگا یہ آپ کے ساتھ location پر depend کریں گے کہ آپ کے ساتھ infection cause کدھر ہوا ہے let's suppose آپ کے ساتھ infection perotin gland میں cause ہوا ہے یا sublingual میں cause ہوا ہے یا sub mandibular میں cause ہوا ہے تو وہاں پر آپ کے ساتھ کیا ہوگا ایک painful lump بنے گا کہ کہاں پر آپ کے ساتھ cyanide ڈی ایسیس ہے یا کہاں پر آپ کے ساتھ blockage ہوا ہے یا کہاں پر آپ کے ساتھ یہ infection cause ہوا ہے تو وہاں پر آپ کے ساتھ کیا بنے گا painful lump بنے گا اور وہی آپ کے ساتھ پر یہ pen آپ کو indicate کرتا ہے کہ there is something wrong inside your salivary gland in severe cases آپ کے ساتھ چونکہ infection ہے تو فیور بھی ہو سکتا ہے جب آپ سیویر یہ بیکٹیریا آپ کے ساتھ سیویر لیکیا کریں پرو لیفریٹ کریں اور یہ اپنی ایک حد تک پہنچ جائے تو پھر آپ کے جو سائنے سیمٹم سیٹ وولڈ فیور چلا جاتا ہے اور آپ کیا ہائپر ترمک ہو جاتے ہوں چلز اینڈ جنرل ویکنس اور جنرل ویکنس کیو آتی ہے چونکہ یہ سلیوری گلنڈ ہے اور یہ آپ کے ساتھ آپ کے ڈائیزیشن میں بھی ہیلپ کراتی ہے اس کے ساتھ ساتھ چونکہ پہن ہوتا ہے تو آپ پروپر نیوٹریشن بھی نہیں لے سکتا ہے آپ فلویڈ پہ چلے جاتے ہو کیونکہ آپ جب ہارٹ فارم میں آپ کچھ بھی لیتے ہو تو وہاں پر آپ کے ساتھ پہن پروڈیوس ہوتا ہے آپ کیا ہو جاتے ہو آپ ڈسفیجیا سے بھی کیا متاثر ہو جاتے ہو کہ آپ ڈیفیکلٹی ان پیٹرنز جو ہے آپ کے ساتھ پھر وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتے ہیں تو آپ ڈسفیجیا کا بھی شکار ہو جاتے ہو تو جب آپ پروپر فوڈ نہیں لوگے تو آپ مال نیوٹریشن کا شکار ہو سکتے ہو اور جنرل بکنیس آپ کے ساتھ آ سکتی ہے ٹریٹمنٹ ہمارے ساتھ چونکہ ہمارے ساتھ یہ ایک انفیکشن ہے اور انفیکشن is due to بکٹیریل اور وائرل انفیکشن ہمارے ساتھ یہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نیچر آپ بکٹیریل آپ کے ساتھ کونسی بکٹیریل وہ گروت کر چکی ہے تو کیا آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے درنکنگ فلویڈز آپ نے ہارڈ جو ہارڈ فارم کی جو فوڈ تھے آپ نے کیا کرنا ہے اوائٹ کرنا ہے کیونکہ وہاں پر آپ کے ساتھ پین پڑیوز ہوتا ہے تو آپ کیا ڈسفیجیا کا شکار ہے آپ ایزلی ان کو سوال نہیں کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے فلویڈ پھر آپ نے جانا ہے آپ کو فلویڈ کی طرف لے کے جانا ہے اور آپ نے ہارڈ فوڈ کو کیا کرنا ہے اوائٹ کرنا ہے دوسری بات آپ کے ساتھ یہ ہو گئی کہ آپ نے کیا کرنا ہے انٹی بیویٹکس کا use کرنا ہے ٹھیک ہے جو تاکہ چونکہ آپ کے ساتھ وہاں پر ایک بکٹیریل گروت ہو چکی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے بکٹیریل کا جو گروت ہے ان کو stop کرنا ہے یا ان کو انٹیبیوٹکس یوز کرنے ہیں جہاں پر آپ کے ساتھ انفیکشن ہے وہاں پر آپ وام کمپریس بھی کرتے ہو تاکہ آپ کیا کرو بکٹیرل گروت کو سٹاپ کرو آپ نے ایسے چیونگ گمز یا شگرلیس کینڈیز یا ڈرنکنگ جوز جو آپ کے ساتھ کیا کریں آپ کی سلایوہ کی سیکریشن کو پروپر کریں وہ آپ نے کیا کرنا ہے یوز کرنے ہیں وہ آپ نے اپنی ایٹنگ حیبٹس میں کیا لے کے آنے ہیں تاکہ آپ میں یہ سلایوہ کی پروڈکشن کیا ہو وہ آپ کے ساتھ سٹاپ نہ ہو جائے اور وہ آپ کے ساتھ وہ سیکریشن جو ہو وہ برقنار رہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے چیونگ گم کی طرف جانا ہے شگرلیس کینڈیز کی طرف جانا ہے اور ڈرنکنگ جوز کی طرف جانا ہے پھر اگر یہ سارے آپ سب سے پہلے تو آپ نے ان چیزوں کی طرف جانا ہے ٹھیک ہے انڈیو ٹریٹمنٹ پیٹرن لیکن اگر ان کے ساتھ ٹریپ نہ ہو جائی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے سرجری کی طرف جانا ہے اور وہاں پر جو swollen areas ہیں جو آپ کے ساتھ جو drainage ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے پرافر کرنا ہے اور آپ نے وہاں پر drains لگا کے وہ جو آپ کے ساتھ swollen areas ہیں ان کو کیا کرنا ہے drain کرنا ہے اچھا جی اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ یہ ہماری اسے viral infection بھی ہو سکتا ہے اور viral infection ہمارے اسے usually mumps virus جو ہے وہ آپ کے ساتھ پیروٹیٹ گلینڈ کی وہ انفیکشن کاست کرتی ہے وائل انفیکشن سیسٹیمیک whole body وائل انفیکشن سمٹائمز سیٹل اندیس سلیوری گلینڈ وہ ہی انفیکشن ہے آپ کے ساتھ تو فیشل سویلنگ ہوگا پین ہوگا and difficulty in eating وہی دسپیجیا آپ کے ساتھ اس میں بھی ہوگا the most common example is mumps ممز جو وائرس کے وقت میں ساکتا ہے سالہ دنیٹس کاست کرتا ہے these انفیکشن are caused by viruses the past symptoms often include وہی آپ کے ساتھ چونکہ انفیکشن ہے تو فیور ہوگا پوری پیٹائیٹ ہوگی آپ کی headache ہوگی muscle aches ہوگے اور آپ کے ساتھ joint pain and malaise ہوگا generalized body weakness ہوگی generalized body fatigue ہوگا آپ کے ساتھ سارے بارڈی میں پین ہوگا چونکہ viral infection ہے تو ان کے ساتھ یہ چیزیں آ سکتی ہیں وہی آپ کے ساتھ ہم treatment کی طرح آئیں گے تو these infections almost always go away viral infection ہے وہ آپ کے ساتھ خود بہت treat ہو جاتا ہے بس آپ نے کیا کرنا ہے کچھ نہ کچھ اختیاط کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے fluid کی طرف جانا ہے چونکہ پین ہوتا ہے تو آپ نے hard food کو کیا کرنا ہے کم سے کم لینا ہے اور fluid آپ نے زیادہ سے زیادہ لینا ہے اگر آپ کے ساتھ بہت زیادہ پین ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے energesics لینا ہے taking acetominophen Tylenol to relieve pain and fewer آپ نے یہ چیزیں لے کے آپ نے کیا کرنا ہے جو پین اور fewer ہے وہ اس کو آپ نے relieve کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے ساتھ bacterial infection بھی ہو سکتی ہے inside the salivary gland اور viral infection بھی ہو سکتی ہے inside the salivary gland اور لیکن آپ نے nature کو دیکھ کے اس کے مطابق آپ نے کیا کرنا ہے اس کو treat کرنا ہے i hope کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ کو جو بھی مشکلات ہو اس ویڈیو میں یا اس diseases کے مطابق تو آپ لوگ questions کو comment box میں کیا کرنا ہے پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ i hope you would like the video thank you for